کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جمعہ کے دن اس وقت جب اعزان ہو رہی ہے تو ایسے میں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے اور کھڑا ہو کر اعزان کا جواب دیتا رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے بیٹھے بلکہ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں آپ اگرچہ کہ اعزان ہو رہی ہو نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں دو رکعات سنت پڑھ کے بیٹھ جائیں کیونکہ خدوے جمعہ جو ہوتا ہے وہ دراصل اعزان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم جانتے ہیں کہ خدوے جمعہ کے دوران بھی اگر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھ کے بیٹھنے کا حکم ہے تو بلکل ویسے ہی اعزان ہوتے وقت بھی نماز پڑھ کر بیٹھ جانے میں کوئی خرج کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ باقاعدہ اعزان ہونے کا انتظار کرتے رہے یہ ضروری نہیں ہے بندہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے اگرچہ اعزان ہو رہی ہو دو رکعات سنت پڑھے اور بیٹھ جائے یہ بہتر رہے گا بندہ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تبارك وتعالى في مقام آخر فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين هر قسم کی تعریف و توصیف حمد و سنا کبریائی بڑائی بزرگی برتری شان اور شوکت عزت و جلالت سب کچھ اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارك وتعالى نے ہم سب کو پیدا کیا ہمارا خالق ہے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کا مالک اور ہم سب کا رازق بھی ہے بعدہو درود و سلام نازل ہو تمامی انبیاء پر بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تبارک وتعالى نے آخری نبی اور رہتی دنیا تک کے لئے رحمت للعالمین اور ہدایت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس قبل اس کے کہ میں باقاعدہ طور پر خطبہ جماعہ کا موضوع شروع کروں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جماع کے دن اس وقت جب ازان ہو رہی ہے تو ایسے میں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے اور کھڑا ہو کر ازان کا جواب دیتا رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے بیٹھے بلکہ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں آپ اگرچہ کہ ازان ہو رہی ہو نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں دو رکعات سنت پڑھ کے بیٹھ جائیں کیونکہ خدوے جماع جو ہوتا ہے وہ دراصل ازان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم جانتے ہیں کہ خدوے جماع کے دوران بھی اگر کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھ کے بیٹھنے کا حکم ہے تو بلکل ویسے ہی ازان ہوتے وقت بھی نماز پڑھ کر بیٹھ جانے میں کوئی خرج کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ باقاعدہ ازان ہونے کا انتظار کرتے رہے یہ ضروری نہیں ہے بندہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے اگرچہ ازان ہو رہی ہو دو رکعات سنت پڑھے اور بیٹھ جائے یہ بہتر رہے گا محترم حاضرین خدوے جماع کی مناسبت سے آج انشاءاللہ ایک ایسی صفت کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا جس صفت والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بڑی خوشخبری سنائی اور جن سے ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے عجر عظیم کا وعدہ کیا بہتر عجر کا وعدہ کیا ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس صفت کو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کے تعلق سے جانے اس صفت کے بارے میں جانے اور اپنے آپ کے اندر وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے خدبہ مسنونہ کے بعد سورة الحج کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے بلکہ آیت کا ایک تکڑا پڑھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُونَ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا معبود معبود برحق دراصل ایک ہی معبود ہے تمہارا معبود معبود برحق دراصل ایک ہی معبود ہے اَلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُونَ لہٰذا تم اسی معبود کے فرمابردار بنو اسی معبود کو اپنے آپ کو اسی معبود کے حوالے کرو اور اسی کے متعور فرمابردار بن کے رہو اسی پر اسلام لے کر آو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتائی کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ خوشخبری ہے بشارت ہے مخبتین کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخبتین کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے یہاں عربی کا یا علماء کا ایک قائدہ جو ہے اس کو میں واضح کر دوں اللہ تعالی نے جو بات بتائی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کہ خوشخبری ہے مخبتین کے لئے اللہ تعالی نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی خوشخبری ہے کس بات کی خوشخبری ہے کس کے تعلق سے خوشخبری دی جا رہی ہے تو قائدہ یہ ہے کہ اگر متعلق کو محضوف کر دیا جاتا ہے یعنی جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ متعلق اگر محضوف کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر عموم کا فیدہ ہوتا ہے اسی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ لیں اس بات کو اللہ تعالی نے یہ بات نہیں بتائی بلکہ اس بات کو حضف کر دیا کہ کس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے تو اس بشارت کے اندر عموم کا فیدہ حاصل ہوتا ہے یعنی ہر وہ بشارت اس کے اندر آ جاتی ہے جو بشارت کہلاتی ہے دنیا اور آخرت کی ساری بشارتیں دنیا اور آخرت میں پیدا ہونے والی ساری برکتیں جس کو دیکھ کر بندہ خوش ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر بندہ جو ہے خوشی یعنی جس کو جس چیز کے ذریعے سے خوشی ملتی ہے وہ ساری چیزیں اس چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو یہ قائدہ ہے کہ اگر متعلق کو محضوف کر دیا جاتا ہے حضف کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے یعنی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کسی چیز کے ساتھ قید نہیں کیا گیا ہے بلکہ مطلق طور پر اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے کہ بشارت ہے مخبتین کے لئے تو کونسی بشارت ہے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے آخرت کے اندر بھی بشارت ہے وہ ساری بشارتیں اس کے لئے ہیں جو دنیا کے اندر بندے کو مل سکتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی بندے کو مل سکتی ہیں ان ساری بشارتوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں کے لئے کیا مخبتین کے لئے کیا مخبتین کیا ہے مخبتین کا مطلب یہ ہے مفسرین جو ہے الگ الگ معانے اس کے لکھے ہیں مگر ساروں کا معنی اور مفہوم تقریباً یہی ہے کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو اتمنان کے ساتھ رہتے ہیں اور اتمنان کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے رہتے ہیں اتمنان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھکے رہتے ہیں عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالی کے لئے جھکنے والے جو بندے ہیں ایسے بندوں کو مخبتین اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی کی خاطر جھکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے ساری اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں اللہ تعالی نے ان کی فضیلت ویان کی اور ان کے اس عمل کا فائدہ بتایا اور کہا قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہا جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور اخبات جیسی صفت اختیار کرتے ہیں یعنی اپنے رب کے آگے جھکے رہتے ہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ یہی لوگ دراصل جنتی ہیں ہم فیہا خالدون اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں مفسرین ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اخبات کی یہ صفت عمل صالح کے اندر شامل ہے یعنی بندے کا عاجزی اختیار کرنا اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے جھکا رہنا دراصل یہ چیز عمل صالح کے اندر آلڑی شامل ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے ایمان عمل صالح کے بعد اللہ تعالی نے اس صفت کا ذکر کیا ایمان کا ذکر کیا پھر عمل صالح کا ذکر کیا عمل صالح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے اس صفت کا ذکر کیا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل یہاں اس صفت کے اختیار کرنے والوں کا کی فضیلت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ جو لوگ یہ فضیلت یعنی یہ صفت اختیار کرتے ہیں تو ان لوگوں کی فضیلت یہ ہے عمل صالح کے اندر دراصل یہ چیز شامل ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے علق سے ذکر کیا کہ ان لوگوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے واضح کی اور کہا کہ یہی لوگ دراصل کیا ہیں جنتی ہیں تو محترم حاضرین ایرامی دراصل یہ جو صفت ہے اخبات والی صفت یعنی اللہ کے آگے جھک جانے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی جو صفت ہے دراصل اہل علم لکھتے ہیں کہ قرآن مجید پر بہتر انداز میں ایمان لانے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک دراصل نتیجہ ہے یعنی ایک سمرہ ہے ایک فائدہ اس چیز کا ہے کہ اگر بندہ قرآن مجید پر بحسن خوبی عمل کا ایمان لاتا ہے ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے دراصل ایسے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحج کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ خُلُوبُهُمْ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی نازل فرمائی اور اس وحی کو اللہ تعالی نے ہر طرح سے حفاظت فرمائی تو اس کے اجوہات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا تاکہ علم والے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمِ جو اُوْتُوا الْعِلْم ہے یعنی جن کو علم دیا گیا ہے وہ لوگ اس بات کو جان لیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ دراصل یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق اور وحی ہے اللہ کی طرف سے حق ہے وحی ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پھر اس کے بعد یعنی کہ جان لینے کے بعد فَيُؤْمِنُوا بِهِ اس پر ایمان لے کر آئیں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کہا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ کہ ایمان لائے پھر اس کے بعد ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں اللہ کی طرف جھک جائیں تو یہاں دو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالی نے کہا اَخْبَتُوا الَا رَبِّهِمْ اَخْبَتُوا الَا رَبِّهِمْ یعنی اللہ کی طرف جھکنا ایک معنی اللہ کی طرف جھکنا یعنی اللہ تعالی کے آگے عاجزی انکساری اختیار کرنا اللہ کی عبادت کرتے رہنا اللہ سے ڈر ڈر کے جینا یہ چیز در اصل ایک مسئلہ یہ ہے ایک معنی یہ ہے اَخْبَتُوا الَا رَبِّهِمْ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اللہ کے لئے دلوں کا جھک جانا اللہ تبارک و تعالی کی خاطر کسی انسان کا جھک جانا ایک تو اللہ کے سامنے جھکنا اور دوسرا اللہ کے لئے جھکنا یعنی سارے ہی معاملات کے اندر عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یعنی بندہ ایسا ہو کہ اس کا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہو عاجزی اور انکساری والا معاملہ ہو گھمنڈی اور تکبر والا معاملہ اس کا نہ ہو بلکہ جس سے بھی ملتا ہے انکساری کے ساتھ ملتا ہے جس سے جو معاملہ کرتا ہے آسانی کا معاملہ کرتا ہے عاجزی والا معاملہ کرتا ہے نرمی والا معاملہ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں اللہ کی خاطر ہوتی ہیں تو یہ دونوں ہی صفات اخبت و اخبات کے اندر شامل ہیں یعنی اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرنا یہ دونوں ہی معنی اور مفہوم شامل ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ نَي جو کہا سورة الحج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ تعالی نے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے مؤمنین کو خوشخبری سنائی تو انہی لوگوں کی کچھ صفات اللہ تعالی نے اسی کے آگے والی آیت میں بتا دی کہ یہ مخبتین دراصل کون لوگ ہیں مخبتین کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں جو عاجزی اور انکساری اللہ کی خاطر اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی دراصل صفات کیا ہیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مخبتین میں شامل ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں کہ میں مخبتین میں اللہ تعالی نے جن کی خاطر خوشخبری سنائی ان مخبتین میں میں شامل ہوں یا نہیں ہوں اس کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالی نے کچھ اور صفات کا آگے کی آیت میں ذکر فرمایا کہا کہ مخبتین کون ہیں مخبتین وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالی کی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اللہ تعالی نے کہا کہ ان کے دل لرس جاتے ہیں ان کے دل کیا ہوتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سن کر لرزنے لگتے ہیں دنے اور کامپنے لگتے ہیں اللہ تعالی کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر اللہ تعالی یہ ہم سے مخاطب ہے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ سوچ سمجھ کر جب اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی اور کہا انما المؤمنون دوسری جگہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ جب مؤمنین جب اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں سن کر ان کے دل لرزنے لگتے ہیں یہ پہلی صفت اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ دوسری صفت ان مخبتین کی یہ ہے کہ جو کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں اس دنیا کے اندر ان کو پہنچتی ہیں ان ساری پریشانیوں کا باعسانی مقابلہ کرتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اللہ کے ذات سے چونکہ ان کا توقل ہے اللہ کے ذات سے ان کا دل جڑا ہوا ہے تو صبر کرتے ہیں یہ دوسری علامت ہے اور تیسری علامت اللہ تعالی نے کہا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاہِ نماز قائم کرتے ہیں نماز کے ارکان شرائط اور اسی طرح سے وجوبات واجبات اور اس کے علاوہ خشو اور خضو کا خیال کرتے ہوئے نمازوں کو قائم کرتے ہیں یہ تیسری صفت ان کی ہے اور چوتھی صفت جو بتائی اللہ تبارک و تعالی نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مخبتین وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ چاروں صفت اگر آپ غور کر لیں چاروں صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بتائی ہے وہ ساری کی ساری صفتیں دل کے اندر عاجزی اور ان کی ساری پیدا کرتی ہیں دراصل یہی لوگ اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اندر یہ بہترین صفات کو پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہمارا ساہ یعنی ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مخبتین میں شمار فرمائے اقول قول لہذا و استغفر اللہ لولکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہم والغفور رحیم